اعوذ باللہ السمیع اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخلات سکھوں و اخرج لی مخرجہ سکھوں و اجعل لی من لدنکا سلطان النسیرہ سبحان ربک رب عزتی اما یسکون و سلام من ملال مرسلین و الحمدب اللہ رب نหاوو و شکی دوديو السلام I am extremely thankful to you for inviting me to this address and particularly to this town which I have heard is the next best population of Muslim Pakistanis over here سفر ہے شد مسافر نواز بہتے رے ہزار ہا شجرے سایدار راہ میں ہیں خادم ادرات جس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج مجھے بلایا گیا ہے یہ ایک کائناتی موضوع ہے اور شاید اس کے آغاز کے لیے ان چند لوگوں کے لیے ان مختصر لوگوں کے لیے جو ان مقاصد کو پورا کرتے ہیں یہ دنیا بنائے گی یہ گالیکسی بنائے گی یہ یونیورس بنائے گی یہ کائنات بالا بنائے گی یہ اتنی معمولی بات نہیں جو مجھ سے پوچھ گئی ہے خدا اور مندے کے تعلق کی بنیاد آج نہیں بہت پہلے جب ایک صحابی نے حضرت عقیل بن رزینی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم خدا کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا اور کائنات بناھنے سے پہلے زمین و آسمان بنانے سے پہلے جملہ کائنات بنانے سے پہلے سات آسمان بنانے سے پہلے سات زمینیں بنانے سے پہلے اللہ کیا کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانا فی امائن وہ بادلوں میں تھا تحت ہو ہوا وقوا فوق ہو ہوا اس کے اوپر بھی ہوا تھی اس کے نیچے بھی ہوا تھی ہر طرف سے وہ ہواوں میں گھرا ہوا تھا اور بگ بین کے بعد ایک نیا لفت بڑی دیر کے بعد سائنس نے یہ لفت دسکور کیا مگر سنو تو سعید بروردگار نے کہا کیا کہا اللہ نے کہا کیسے تم میرا انکار کر سکتے ہو ہاو دیر یو دینای می اول انجل اللہ ذینا گفر انس سماوات والرگا کانتا رتکن ففتک نہوان کہ شروع میں سب آسمان اور زمین ایک وجود تھے تمام کائنات ایک وجود تھے پھر ہم نے جبرت بزور قوت اسے پھار کے جدا کر دیا اور پھر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ قُلَّ شَئِنْ حَيْهِ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا خاندرین و حضرات اس عظیم و شان کائناتی ڈرام میں آخر اتنی بڑی کونسی وجہ تھی جو اللہ نے اتنی بڑے ساد و سامان کے ساتھ ذرا اس کا اندازہ تو کیجئے ایک ہماری گیلیکسی میں دو سو عرب سے تارے ہماری ساتھ ایک ملحقہ چھوٹی سی اور ایک گیلیکسی ہے ایک چھوٹا سا سٹار اور ہے انڈرومیڈیا اس میں ایک ٹریلین سٹارز اور یہ اتنی وسیع کائنات ہے اگر ایک کے ساتھ چودہ سفریں جوڑے جائیں تو شاید اس کے سیاروں کی تعداد پوری ہے یہ اتنی بڑی کائنات اور اتنا چھوٹا سا انسان ہے ملازہ تو فرمائیں مرحلی صاحب کملور صاحب اس کائنات کے چھوٹی سی نکر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد اکرامی ہے کہ تمہیں پتہ ہے دنیا کی مثال کیا ہے کائنات میں اگر کسی بہت بڑے دھنے جنگل میں ایک چھلہ پھینک دیا جائے بہت بڑے ایک شاید کسی امیزان کے جنگل میں جیسے ایک چھلہ پھینک دیا جائے اتنی مختصر سے دنیا ہے اور اتنی بڑی کائنات ہے مگر اس کائنات میں رہنے والے اتنے معمولی سے انسان کو اللہ نے کتنی بڑی عزت دیا ہے کتنا بڑا مقام دے دیا ہے یہ بزرگی یہ صاحب شرف جس نے زمین و آسمان کی کائنات کا مالک لیا ہے جب یہ بنایا گیا جب یہ بنایا جا رہا تھا تو عجیب سی بات تھی کہ اس کا آریجن بڑا ہی غریص تھا بڑا فضول سا تھا سرمائی بادل جب برس کے ہٹے زمین پر جب پانیوں کی لہنیں سمچنی شروع ہوئی تو کیچر کی تہمیں ایک معمولی بدبودار لسلے کیچر کی تہمیں ایک ہلکا سا جرسو میں حیات خدا کہتے ہیں بلا شبہ صدی اور کرن ایسے گزرے بہت زمانے ایسے گزرے کہ تم کوئی قابل ہو ذکر شہر آتے شاید کسی فرسودہ باولی یا طالع کے کنارے سرسبسکائی میں چھپا ہوا ایک جسو ہوا شاید اس سے بھی بڑھ دے پھر پردگار آلم نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ هَمْسَالِ پھر میں نے انسان کو دورے لطفے سے قائدہ کرنا شروع کیا بات یہاں نہیں رکھی لینب تلی ہے چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھاؤ دیکھو اس چاہنے کی بات اس آجمائش کی بات بڑی مخصوص تھی فرمایا کہ دیکھو تو یہ انسان آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَبِعِمْ بَسِيرًا اسے میں نے سمات بخشی نظام سمات بخشا پھر میں اسے بسارق بخشی نظام بسارق بخشا ابھی بھی یہ پورا نہیں ہوا تھا ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہوا تھا تو خدا نے کہا اب وہ چیز میں نے اسے آتا کی جو کسی اور کو نہیں آتا کی تھی اِنَّا حَدَيْنَا اُسْسَبِيلًا اسے اکھو شعور دیا رہے ہدایت دی سمجھایا بجایا اس صاحبِ شرف کو اس کے مکمل نظام سے آگہی دی اس کو بتایا کہ تو کون ہے اور تسے ہم کیا چاہتے ہیں تو اللہ نے مقصدِ انسان لکھایا اِنَّا حَدَيْنَا اُسْسَلَامَ اِلَّا اِمَّا شَاکِرُونَ وَا اِمَّا کَفُورًا ہم نے تمہیں یہ تمام ہدایت اس لئے بخشی چاہو تو ہمیں مانو چاہو تو ہمارا انکار کرو خادموں حضرات پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کس چیز سے انکار ہو کس چیز کا اقرار کرنا تھا یہ جو اللہ نے اتنا بڑا ہمیں چوائش دے دیا آخر کیوں اس لئے کہ آسمانوں پر ایک امانت بٹ رہی تھی اللہ چاہ رہا تھا کہ کسی مخلوق کو میں ایسی شہد ہوں اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ جبرن سب عبادت کر رہے ہیں جس کو حکم دیتا ہوں وہی عبادت پہ آمادہ ہے کسی کو استیار تھوڑی حاصل ہے اگر کسی کو استیار ہو تو پوچھو نہ کہ میں واقعی تجھے اللہ لگتا ہوں کی نہیں یہ زور جبر کی حکمرانی یہ زور جبر کی حکمرانی اور یہ عظمت پروردگار اس کو بھلا کون انکار کر سکتا تھا مگر خدا کو کچھ مزہ نہیں آرہا تھا وہ چاہتا تھا کوئی کوئی مجھے دل سے چاہے کوئی مجھے پیار سے چاہے جبر و اقراح سے نہ چاہے ایسے تو اس نے آسمان و زمین کو بھی حکم دے رکھا تھا اقل سے آشنا کر دیا تو اس نے وہ امانت اِنَّ عَرَزْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ وَآبَئِنَا يَحْمِلْنَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَ الْأَهَلْ انسانِ تو اس نے امانتِ اقل و شعور قائدہ کی پہلے تخلیق کی پھر اپنے محبوب تخلیق کو کہا مجھے چل کے دکھا جب اقل چلی اور گھومی پھری اس کا انداز دیکھا اس کا حسن دیکھا اللہ کو اپنی تخلیق پسند آیا اور حدیثِ قدسی ہے کہ فرمایا میں نے کیا حسین تخلیق کی جو چاہے گا تجھ سے چاہے گا جس کو ملے گا تیرے ذریعے سے ملے گا جس کو انکار کیا جائے گا تیری وجہ سے انکار کیا جائے گا اور پھر یہ اقل و افان کی محمد اس نے ساری تخلیقات کو پیش کی آسمان کو پیش کی ملائکہ کو پیش کی جنات کو پیش کی زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو پیش کی سب ڈر گئے اتفاق سے اس لیے ڈر گئے کہ جہاں اللہ نے اس کے شرف گنائے اس کو استعمال نہ کرنی کی سزا بھی گئے اگر ایک طرف اس نے مقامات جنت انسان کو دکھائے تو دوسری طرف کچھ دوزخ کی آثار بھی نمائک کی اتنی خوفزدہ و انساری مخلوقات کہ انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انتیار کر دیا و حمالہ الانسان انسان آگے بڑا اس کا خیال تھا کباسی معمولی سی بات ہے اللہ کو ماننا کونسی مشکل بات ہے بلا اللہ کسی وہاں کس کو مانیں گے حضرت آگے بڑے اور فٹہ فٹہ امانت پہ ہاتھ رکھ گئے اللہ نے ایک ججمنٹ دیئے انہوں کانا سلوم جہولہ بلا شبہ اس انسان نے ظلم اور جہالت سے کام خادر و حضرت ظلم اور جہالت کے بہت ترجمے ہوتے ہیں مگر سب سے آسان ترجمہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی اہمیت نہ جانچی نہ پلکی اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر ایک کام ہوتھانے اس کا خیال تھا خدا لگتی کہیے سچ کہیے آج کل یہی بھی ہو رہا کہ ہر انسان اپنی اوور ایسٹمیشن میں جا رہا ہے اور اس کام کو جو اللہ نے اس کے سپورٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے تمہیں تمام اکل و شعور اور یہ امادت جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ کوئی ویسٹ فول اکٹیویٹی نہیں ہے اس کی پہلی ترجیح اس کا سب سے بڑا موزز کام یہ ہے آقل والو کہ چاہو تو مجھے مانو چاہو تو میرا انکار کردو چھے عرص انسانوں میں درہ نظر گھما کے دیکھئے اللہ سچا نہیں تھا کیا آج زمین پہ بس میں پچھلے دوانوں کی بات نہیں کرتا میں تو آج کے وقت کی بات کرتا ہوں کہ درہ نظر گھما کے دیکھئے کیا اللہ سچا نہیں تھا کہ بیشتر مخلوق اس کی بیشتر انسان جائے ہیں ہم سب انسان ہی تو ہیں چاہے یہاں کے ہوں چاہے وہاں کے ہوں چاہے پہاڑوں کے ہوں چاہے سہراؤں کے ہوں سب پر اسی کا قانون لاغو ہے چاہے وہ مانے دیکھا آگے اللہ نے کہا چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے سب پر اسی کا اصول و قانون لاغو ہے مگر ہم ایسے کتنے لوگ مانتے ہیں اسے بیشتر انسانوں نے اپنی اس عقل و شعور کو مناسب استعمال نہیں کیا خاتل حضرات بہت سارے لوگوں نے اس منصب میں اپنے آگ کو حائل کر لیا بہت سارے لوگوں نے کہا خدا بہت ضرور ہے بہت سارے لوگوں نے کہا یہ منزل ناقابل حصول ہے بہت سارے خواتین و مردوں نے سوچا ہماری عبادات جتنی بھی بڑھ جائیں ہم شاید اللہ تک رسائی نہیں پا سکتے وہ سارے ایسے پیر فقیر دولتے سیدھے لوگ بیش میں آگئے اور انہیں کہا ہمارے بغیر تم رسائی نہیں پا سکتے مگر شیخ بایزید کا قول ہے کہ چالیس برس میں نے اللہ کی تلاس کیا جب میں نے اسے پایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاس کیا اور یہی ساتھ ہے کہ وہ ہم سے پہلے ہماری تلاس میں ہوتا ہے اس لئے کہ ہم نے اسے تخلیق نہیں کیا اس نے ہمیں تخلیق کیا اور جب نے اس نے ہمیں تخلیق کیا تو بنیادی مقصد اس کی اپنی ذات تھی مذاہب اس نے اس لئے نہیں بنائے کہ ہم مذاہب پہ جمع و جدر شروع کریں مذاہب ایک رستہ تھا کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم رستوں پہ لڑ کریں شہراؤں پہ لڑ کریں ایک قداؤں پہ لڑ کریں مگر تمام مذاہب جائیں ان کی شریعتیں تھوڑے تھوڑے جدا تھیں شاید موسوی شریعت کچھ اور کہتے ہیں تن کمانمنٹس پہ مشتمل ہو شاید اس لئے شریعت جو ہے انٹرنل سائکولوجی پہ مشتمل ہو شاید وہ ایک داخلی دنیا کی اصول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ان بدبختوں کو ہاتھی نگل جاتی ہیں اور مچھر پہ فتوہ لگا دی انہوں نے ایک داخلی شریعت کی نشان دھوی کی مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نہ کسی پر تنس کیا گیا نہ کسی کو جھوٹا کہا گیا صرف ایک بات کی یہ کہ مسیجز انکمپلیٹ تھے مسیجز پورے نہیں تھے انسان پانچویں کلاس سے آگے نکلایا تھا دسویں سے آگے نکلایا تھا کالج سے آگے نکلایا تھا اب وہ یونیورسٹی کی ٹاپ ایڈکیشن حاصل کر رہا تھا آدم کے زمانے میں اسے خدا کے بارے میں کم پتہ تھا آگے بڑھتے ہوئے زیادہ پتہ لگا اب اگر کوئی مسی یا ہمیں پاس کر لے تو بھلا تختیبیں یہ بھی لکھے گا کہ پانچویں کی سکول سے پاس کیے آگے بڑھتے ہوئی تعلیم کو پیچھے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر پچھلی کورس پڑھنے والے کو آگے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام پچھلی سریعتوں کو آگے بڑھاتا ہوا آخری فیصلہ دیتا ہے اور اللہ پچھلی کتابوں کو آگے بڑھاتا ہوا مکمل کتاب کا حوالہ دیتا ہے کہ آج وہ سبت وہ کلاس وہ کتاب جو میں نے شروع کی تھی آدم سے صحیفہ آدم و شیش و نو سے جو اپراہیم کی تھی نہیں رہ گئی ہے اور یہی کام ہمارا ہے آج کے دنوں میں پڑھو لکھو ادھر ادھر جاؤ خدا کو دیکھ لیں گے یار ابھی وقت بڑھا ہے یہ وقت بڑھتے بڑھتے آرثرائٹس شروع ہو جاتا ہے وقت آگے بڑھتے بسارت چلی جاتی ہے سانز تیست سانز تیت سانز ایورٹنگ سیکس پر کہتا ہے ذائقہ گیا آنک گئی کان گئے سب ہوا ہو گئے اب بڑے میاں نے لوٹا سبا جا ہے سسکتے ہوئے اٹھتے ہیں نظر آتا نہیں دس ٹھوکریں گھاتے ہیں تب مسئلے تک پہنچتے ہیں یہ کوئی مرے اللہ کو یاد کرنے کی کہ آپ اللہ کو ٹال ٹال کے خوش کر رہے ہو is this the way to remember God is this the way I'm going to say you keep on procrastinating the top most realization of the reality اس طرح بھی کہیں اب عدد ہوتی ہے اس طرح کیا بندگی کا حق ادا ہوتا ہے پر وردگارِ عالم کو اس طرح بھی آپ ڈوج کر سکتے ہیں تو خدا عنہ کریم نے ان کا اشار یہ ہے کہ اے شاتانِ رجیم تو میرے منوں کو بہت پہکائے گا تو لفظ وہاں قرآن فَاَغْوَائِنَهُمْ کا استعمال کرتے ہیں تو اغوا کرے گا اچھے بھلے پٹڑی میں جا رہے تھے یقین کے سائیڈ میں کوئی باغ دکھا کے ادھر ڈال دے گا کسی کو جھاڑیوں میں اُلجھا دے گا کسی کو ڈیلے کر دے گا زندگی کے مقاصد میں ڈیلے پیدا کر دے گا بہکاوے دے دے کے کہاں سے میں کہاں لایا گیا ہوں کھلونے لے کے بہل لایا گیا ہوں کہاں سے میں کہاں لایا گیا ہوں اور یہ ساری کی ساری چینجز جو ہے ہمیں صرف ایک مقصد کے لیے خدا سے دوری کے لیے اپنے محبوب ترین ہستی سے دوری اپنے سب سے محبت کرنے والے خدا سے دور کرنے بہترین دوست سے دوری کے لیے اللہ سے بڑھ کر انسان کا کوئی محسن ہے اللہ سے بڑھ کر انسان سے کوئی محمد کرنے والا نہیں اس لیے وہ کہتا ہے یا حسرتن علی لباد جلتے ہر شب ہیں آسمان پر چلاف جانے یا ازنا ہے منتظر کس کا یہ جو انتظار میں میکھا ہوا رب کائنات ہے جس کو اس انسان کی تلاشا جس نے اسے نعمت اکل و خیرت دے کے بھی جا اس کا خیال تھا کہ یہ سوچے گا اس کا خیال تھا کہ یہ غور و فکر کرے گا اس کا خیال تھا کہ یہ اس محمد کے جذبے سے سوچے گا اپنے پرودگار کو چاہے گا آثار زندگی اور دنیا دیکھتا دیکھتا بالاخر اس یقین تک پہنچے گا جیسے ابراہیم پہنچے آثار زندگی دے کے پہنچے دلیل سے پہنچے انڈکٹیو لاجک سے پہنچے ڈیڈکٹیو لاجک سے اللہ تک پہنچے جب پہنچ گئے جب اللہ تک پہنچ گئے تو اسے کہا کہ کالا ربِ عَلَنِي كَيْفَا تَحْيَ الْمَاوْتَ اے مالک و قریب تو مردہ کنسے بہتر سکر لیتا ہے فرمایا کالا ربطوں میں یہاں تو اتنا پڑھ لکھا اے میرے خلیل تُو نے اتنی عبادت کی اتنا سوچا اتنا سمجھا جو میں نے تجھے عقل دی تھی اسے تُو نے مکمل ایکسپلائٹ کیا بلاخر اللہ نے اس کو اس لیے دوست کہا کہ میری نعمت کا ابراہیم سے بہتر کسی نے استعمال لکھئے میں نے جو آمانت اسے آتا کی تھی اگر اس کا پہلا استعمال مکمل استعمال کسی نے نسان نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام یہ آفس جب شاید نمرود نے کہا ابراہیم دیکھا میں خدا ہوں میں یہ بندہ مال دیا دیکھا اس کی موت لکھی تھی میں نے اسے زندگی عطا دیا میں نے کہا دیکھا ابراہیم وہ شخص زندہ ہے نہ اٹھاؤ اس کو پانسی بچھو میں خدا نہیں ہوں کیا ابراہیم نے انوکسی سی آرگومنٹ اور خاتین حضرات یہ یاد رکھنا کہ یہ آرگومنٹ آج نہیں اسی طرح آرگومنٹ ایک انسان اتنے چھوٹی سی زمین میں یہ دعوی کرتا میں یہ خود کرتا ہوں میں مریض تھی کرتا ہوں میں ستاروں پر چلانگیں لگا رہا ہوں میں نے مارس کو ڈسکور کیا ہے یہ سارے دعوے ہیں مگر ابراہیم کی آرگومنٹ بڑی سادہ سی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے کیا ایک چھوٹی سی زمین پر کارکردگی کرنے والا خدا ہو سکتا ہے یہ باقی کائنات کا مالک کے در گیا اس کی دلیل اتنی مضبوط تھی فَبُحِتَ اللَّهُ جِي كَفَرْ اس نے کہا اے نمرود تیری حکومت کا سکہ بس اس دربار تک چلتا ہے مصر تک چلے گا مصر تیمیہ تک چلے گا یا اس سے بھی زیادہ کیا ساری دنیا تک چلے گا مگر کیا کائنات صرف اس دنیا پر مستمیل ہے کیا صرف اسی زندگی پر تم نے دعویٰ کر کے آئے باقی کائنات نہیں ہے اگر تو اتنا ہے واقعی کائنات کا خدا ہے تیرا سب چیزوں پر بس چلتا ہے تو میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے تو مغرب سے چڑھاتا ہے اور آج بھی کوئی شخص گزائی کا دعویٰ کرے گا تو ہمیں ہمارے اس معزز پہمبر کی دلیل یاد ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹی سی زمین ایک چھوٹی سی لیبارٹی میں کوئی چھوٹی سی ڈسکوری پہ ناز کرنے والا انسان اپنے آپ کو خدا نہیں کلیم کر سکتا اس زمین سے بالا کائنات بالا میں میں نے ارس کیا کہ صرف انڈرو بیڈا میں ایک ٹریلین سٹار موجود ہے اگر کوئی خدا ہوگا تو اس کو ایک ٹریلین سٹار والے مستارے کا بھی خدا ہوں گیلیکسی کا بھی خدا ہونا چاہیے خدا ایک چھوٹی سی زمین پہ خدای کا دعویٰ نہیں کر سکتا خدا اس کائنات میں بھی نہیں سات کائناتوں کا مالک ہونا چاہیے جو موجود ہیں اللہ تو وہ ہے جو سات آسمانوں کا خالق ہے اور اسی کی طرح کی سات زمینیں کوئی بنجر پڑی ہوئی ہیں وہ خدا بند کریم نے جن آسمانوں اور زمینوں کا حوالہ دیا ہے آپ کا خیال ہے کوئی بنجر پڑی ہوئی ہیں خدا گتلی وَيَا تَنَزْلُ الْأَمْرُ بَائِنَهُنَّا ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے ان ساری زمینوں میں میرے بندے آباد ہیں حکم تو تب ہی اترے گا نا کوئی سنے گا وَيَا تَنَزْلُ الْأَمْرُ بَائِنَهُنَّا تو اللہ سے پوچھا یا اتنی عجیب و غریب بات ہمیں بتا کیوں رہے ہو تو فرماتا ہے یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا کو ایک چھوٹی سی دنیا میں محدود نہ سمجھ رہا کوئی نہ کوئی متقبر اٹھ کے ہر دوسرے دن دعویٰ کر رہا ہوں میں تمہارا رب ہو میں تمہارا مالک تو اللہ اس کمپاریسن کو اس لیے جا کر رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ایک چھوٹی سی زمین کے بندے ہو کے تم اتنی بڑے عالم جمروت و ملکوت کے شہنشاہ کی برابری کا کیا سوچ رہے ہو اس لیے خدا ولکر قرآن نے ایک فائنل سٹیٹمنٹ میں ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلانے والے کو دیفرنٹ جیسے تم زمین پر دعویٰ خدای کر رہے ہو اس طرح کوئی اور باقی لوگ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں مگر وہ کہتا ہے امپاسیبل اور وہ جو جانتا ہے وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا ہے اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو کوئی جانت کو ادھر چلا تھا وہ ادھر چلا تھا اور اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو کوئی سورج کو ایک میل ادھر کھینجتا اور اگر ایک لاک میل سورج ادھر ہو جاتا تو تم جل کے خاک ہو جاتے ایک لاک میل ادھر ہو جاتا تو تم سردی سے مر جاتے اس لئے خدا کہتا ہے دیزدو ادھرگاہ بڑھگاہ اور اپنا دعویٰ آلیہ کو مسوط انداز میں پیش کرتا ہے اس کے جھوٹے دعویٰ نہیں ہے جھوٹے دعویٰ والا ہی درجان کہلائے گا یہ جھوٹے دعویٰ وہ اس لئے خدا کا دعویٰ یہ ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَاسَدَتَا اور خادم حضرات وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ غور کر سن میری طرف آ مجھے کنمنس کر تو طریقہ کار کیا ہے کتنا سادہ سا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام کا تو آپ سب دعویٰ کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے مومن ایک خفی کیفیت ہے اسلام کی ججمن میرے پاس ہے جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں یہ مسلمان ہے وگر ایمان کی ججمن کو نہیں دے سکتا یہ وہ خفی کنڈیشن ہے جو اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے اس لیے ایمان کے رتبے تک رسائی کے لیے اس نے تین سٹیجز بتائی ہے قرآن حکیم ہے کہ اُتْلُوا مَا اُحِيَا حِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ کہ کتاب کی تلاوت کرو قرآن حکیم پڑھو عوامر و نہیں سے تمہیں آگاہی حاصل ہوگی وَعَاقِمِ الصَّلَاةِ اور نواز قائم کرو اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَائِشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یہ تمہیں فوش و منکر سے روک دے گی وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرِ نگر میری یاد تو بہت بڑی بات ہے مگر خاترین حضرات جی یاد والے لوگ کون ہوتے ہیں یاد والے لوگوں کی کیا پریفرنسز ہیں تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں میری یاد کرنے وہ لوگ ہیں جو میرے بہترین بندے ہوتے ہیں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامٌ وَقَعُودٌ وَعَلَىٰ جَلُوبِهِ میرے بہترین بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں مینورزم نہیں چاہیے وضائف نہیں چاہیے اعتقاف نہیں چاہیے اور بڑے بڑے چلے نہیں چاہیے بلکہ وہ لوگ جو ہر حال میں مجھے جیسے یونس بن مطی نے یاد کیا تمام طرح بدترین حالات میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں جیسے حضرت زکریہ نے یاد کیا چلتے ہوئے آرے میں بھی یاد کرتے رہے جیسے حضرت یحییٰ نے کیا صبح و شام کیا جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا جب مسلم میں ام المومنین آئیسی صندوقہ سے باب جناوت میں پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے تو ام المومنین نے فرمایا وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے خاطر و حضرت یاد توہیں میار ہوتی ہے محبت کا اگر آپ نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو آپ تنہائی میں چلے جاؤ جو زیادہ یاد آتا ہے وہی زیادہ محبت کے قابل ہوتا ہے محبت وہ جذبہ ہے کہ جو وسال میں نہیں نظر آتا محبت وہ ہے جو ہمیں ہمیشہ سراک میں ابرتی ہے تو نمیدانی حنوز شوق میں میند زبست ہے شاید تجھے پتا نہیں کہ وصل میں شوق ختم ہو جاتا ہے تمہیں یہ شاید پتا نہیں کہ شوق وصل میں ختم ہو جاتا ہے ملاقات سے محبت ختم ہو جاتی ہے چیز تہایات دوام سوختنے نا تمام اصلی زندگی جو ہے جلنے میں ہے محبت جو ہے تڑپنے میں ہے سسکنے میں ہے محبت جدائی میں ہے وسال میں محبت نہیں رہتی ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ تین دن چار چار سال کے love affair تین مہینے کے بعد طلاق میں بدل جاتے ہیں اس لیے کہ جو اصلی محبت ہے وہ جدائی میں یاد سے ابرتی ہے جب آپ تنہا ہوتے ہو بال بچہ ہے تو جو بچہ زیادہ یاد آئے گا ماں باپ کو تنہائی میں دوری میں وہی آپ کا محبوب بچہ ہوگا جو آپ کو زیادہ ہے تو خدا وند کریم نے آپ کے دل میں محبت کا سوز بھرنے کے لیے آپ سے کچھ تبائی اختیار کر لی ہے کچھ علاہدگی اختیار کر لی ہے اگر ایک مسلحت مانے نہ ہوتی تو وہ آپ کے سامنے ہوتا مگر سید حجویر نے فرمایا کہ اگر خدا تاہر ہوتا تو ایمان جبر ہوتا تھا پھر انکار کون کرتا پھر بھی حضرت انسان سے غلطی ہوتی اگر خدا سامنے ہوتا تو شاید کوئی انسان بھی ہے نجات کے قابل نہ رہتا کیونکہ حضرت انسان سے غلطی خدا کے سامنے ہی ہوئی تھی نا جب خدا سامنے تھا تو بھی آدم سے غلطی ہوگی تو ہم بھلا کس شمار میں تھے تو پھر بھیگار عالم اس لیے آپ کو ذرا دوری دے کر آپ کی محبتوں کا انتہان چاہتا ہے وہ چاہتا ہے مجھ سے اتنی محبت کر ہے میرے انسان کہ تیری دوسری محبتیں میری محبت سے کام تر ہو جائیں وہ کہتا ہے انسان مجھے ایسے یاد کر جیسے ماں باپ کو کرتا ہے جیسے آبا و اجداد کو کرتا ہے جو اپنے عائزہ و اقارب کو کرتا ہے یہ نہیں کہا کہ خوف سے یاد کر الٹی ٹانگ میں نہ کھڑا ہو حجیب اور جنونی حرکتیں مت کر مجھ سے پیار کر اس طرح جیسے ماں باپ سے کرتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَكَ ذِكْرِكُمْ قَعْبَعَوْكُمْ اَوَا شَدَّ ذِكْرَكُمْ تھوڑا زیادہ کر ماں باپ سے تھوڑا زیادہ مجھے یاد کر مجھے معلوم ہو کہ تُو دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے اس کے بعد تیرے اور مجھ میں کوئی اجنبیت نہیں رہ جائے گی اس کے بعد کوئی مغائرت نہیں رہ جائے گی کسی قسم کا پرابلم نہیں رہ جائے گا اور مسلمان بنا ہی خدا کی محبت کے لئے ہے فاتن و حضرات باقی دنیا کا مجھے نہیں بتا باقی مذہب کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر آج بھی اگر اللہ کی دوستی نصیب ہو سکتی ہے تو صرف اسلام چھے عرب لوگوں میں اگر ایک ولی بھی نہ ہو تو میں مان سکتا مگر اگر چھے عرب لوگوں میں ایک بھی ولی ہوگا تو مسلمان ہوگا اس لیے کہ پرورتگار عالم نے دوستی کے رستے بند کر دیا تمام مذاہب کا تمام فرقوں کا کہا اِلَّا دِینَ اِن دِ اللَّهِ الْإِسْلَامِ میرے نذرین اب صرف ایک رستہ مجھ تک پہنچنے کے لائے گیا اسلام صرف اسلام وَمَنْ جَبْ تَغِيْغْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُّقْ بَلَمِنُ اور اگر تم میرے اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں ہوں اسلام مجبوری ہے منزل نہیں ہے آپ کا مسلمان ہونا اگر خدا کیلئے ہے تو پھر تو ڈھنکا ہے اور اگر آپ رستے پہ چھاپا مار کے بیٹھ گئے آپ کو منزل کی کچھ خبر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی اپنے مذہب کے مقصدیں پورا نہیں ہوتا سکتے اور کیا نظیرین نے صورت شرکا ہوتا ہے اسی پہ اپنے بات کرتی خاتمہ تدار تو اس نے کہا جا کہ حاصلِ عمر نسارِ رہے گارے کردم حاصلِ عمر نسارِ رہے گارے کردم میں نے اپنے تمام عمر کو اپنے دوست کی راہ پہ نسار کردم حاصلِ عمر نسارِ رہے گارے کردم شادمہ زندگی خیش کے کارے کردم کاس کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی زندگی سے اس لیے خوش ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کے رستے پہ تمام حیاء کردم وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمَلَا نسارِ رہے گارے کردم آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس وعلات پر دید دے دیں تاکہ پہر سپس چنم سکتا سکتا شروع ہو اس کی گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے ڈیپٹی میئر بھی دشتری کمائے ہیں باقی کونسرگل راپنی ہیں اور ہمیں حال کے بوکنگ نبی پڑی ہوئی سورتی حافتہ سامنا تو اس کے اندر ہی آج کیس پروگرام پہ پوش کریں گے کہ اس تام پذیر ہو جائے پویسٹن کے لیے پہلا ہاتھ ہمارے ڈیپٹی میئر صاحبی کھنا کیا تو میں پروفیسر صاحب کے اجازت سے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا سوال پیش کریں چونکہ یہ ہی ہو سکتا پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب بندی اور اللہ کے درمیان اس طرح کو آپ نے پروفیسر سے واجہ کیا سچی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں سیونٹیز میں ایک دفعہ مولانا موجودی حدائر احمد صلی اللہ تھا اس کے بعد اسی مرتبہ صلی اللہ جو بندی اور اللہ کے درمیان ترمیان اس لئے واجہ کیا آپ کی اس قول سے میرے دین میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں پیدا ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ یا یہ تصور یہ شریعت کے علاوہ ہیں یہ شریعت کتابیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تمام شریعتیں آ کر اسلام ان پر مکمل ہو گیا ہے یہ سب اسلام کتابیں ہو گئے ہیں اور آپ نے یہ بھی ہماری آئیت کلمہ کس نے ایک بار پڑھنی جائے جو زرمہ مجھے آرام نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج یہ کلمہ پڑھنے والے کیونکہ میں پڑھے ہوئے ہیں میں جو آپ نے ناکسی لم کے بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ مضم ممائک وحد دنگی خلط کا نام ہے کسی ترکت کا نام نہیں ہے نہ فرقہ ترکیہ اسلام میں ہے نہ فرقے میں اسلام ہے تو میں اس پر آپ سے اشکر ہوں گا درام محترم ایک تو آپ کا شکریہ کے آپ نے میرے لیے اتنے اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے اب یہ جو آپ نے پسل کیا شریعت تصوف دلاصل ایک مجبوری کا اسم تھا جو نار مل ایک بہتر مسلمان کیلئے استعمال کی فرض کیجئے میں اس کے متوا جو مترادف الفاظ ہیں وہ مومن کے ہیں اور مترادف لفظ غلی اللہ کے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں کے نام جو قرآن حکیم میں ہیں ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہم وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں فر ایکزامبل میں یہ کہوں کہ میں سوفی ہوں تو میرے لئے آسان ہوگا یہ کہنے کہ میں سوفی ہوں مگر خدا رخ خاصتہ مجھے یہ آگر کوئی کہ جی آپ یہ کہ میں ولی ہوں تو میں کبھی نہیں کہ سوفی وہ اتنا بڑا ذمہ دارانہ لفظ ہے اور اس کی جنجمن کیونکہ متلکن اللہ کے پاس ہے تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو میرا خیال امروردگار کی ناراض کی بغیر یہ لفظ دار نہیں سکتا اور فرض کیجئے کوئی شخص کہ میں مومن ہوں تو ایک ایسی دائمانہ حقیقت کو اپنے امرور میں اس کا اطلاع کرا کہ اس کا جا وہ ہے ہی نہیں تو درس صوفی ایک ایسا لفظ تھا جو جنرل دوسری کیفیتوں کے لئے استعمال ہوتا اس کے چار اوریچ ایک صوفی چار طرفوں سے ہم نے لیا ہے ایک لئے بسکلی ٹیچرز کے لئے لفظ استعمال ہو جو یونان کے بڑے بڑے دانشور استاد تھے جیسے سکرات ہے افلا تون یا رستو ہے یہ صوفیست کہلاتے تھے اگر آپ صوفیست کی بنیادی تعریف دیکھیں تو چلتے پھرتے استاد کیونکہ یہ کھڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ چلتے رہتے تھے لوگ آتے رہتے تھے ان کے پاس سوال پوچھتے رہتے تھے وہ آگے چلے جاتے شاگر پیچھے چلے جاتے تو ہمارے مسلمان علماء میں سے بھی جیسے امام ابن جوزی نے لکھا کہ میں نے حجت الاسلام محمد بن احمد الغزاری کو دیکھا کہ وہ علم کی تحصیل کے لئے آگے چلے جاتے تھے اور بے شمار طالب علم پیچھے بھاگتے بھاگتے ان سے مسائل پیچھے جاتے تو یہ استاد تو ہم صوفیست کہتے ہیں صوفیست صحیح انگریزی کا لفظ صوفیسٹری نکلا بڑی باریک نفاست صوفیست کا مطلب ہے باریک ترین نفذ کہ یہ سوفیسٹکیٹ جب ہم یہ کہ اس سوفیسٹکیٹ تو ہم کہتے ہیں کہ نذاکت کی حد تک نفیس ہے یہ شخص بڑا محذب ہے بعد میں یہ تنزل بھی استعمال سور سوفیسٹکیشن کے لئے جالی ہوگی ہے یہ جالی سوفیسٹکیشن ہے جس کا یہ مدارہ ہے اصل میں وہ نہ ہو نہ جو وہ پریٹین کرنا اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال اور خادر دوسرا جو لفظ صوفی ہے لباس صوف سے ہے اونٹ کے لباس کا حلہ پہنا عذیت بدن کے لئے ان کافرٹیبل کرنے کے لئے وہ جو لوگ تھے اونٹ کا لبادہ ان سے بو بھی اڑتی تھی اس میں حدد تھی گرمیوں میں اب خود ہی پوچھیں اونٹ کے بالوں کا لبادہ کتنا مشکل لگتا ہوگا تو ان لوگوں کو بے نیاز لوگ کہتے تھے اس لئے ان کو بھی صوفی صوفی سوفی دم کا نام دی تیسری صرف تلاش علم کی وہ ایک چھوٹے سے جب اوترے پہ اللہ تعالی اللہ کے رسول کی باتیں علم جمع کرنے کے لئے بیٹھے تھے اور اس لئے ان کو بھی صوفی کہتے تھے مگر لاز ان فائنل ڈیفنیشن آف بھی صوفی اس جب جو سیدہ حجوے نے فرمائی کہ اصفاء الصفت الاحباب اصفاء الصفت الاحباب کہ صفاء قلب اللہ کے دوستوں کی صفت ہے وهم شموس بلا صحاب اور یہ وہ بادل ہے یہ وہ سورج ہے جس پہ کبھی بادلوں کا سائن نہیں پڑتا یعنی صفاء اللہ کے دوستوں کی صفت ہے اچھے صاف ستر دل والے صوفی کہلاتے مگر اختلاف اس وقت ہوا جب بشمار جالسات صوفیوں میں داخل ہو حافظ شراز نے کہا کہ ہزار نکتہ باریک تر سمو انجاست نہ ہر کسر بھی تراشد کلندری دار ہے کہ بال سے باریک تر بھی نکتے اکل کے اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں ہر سر اڑھا کہ ہر بندہ صوفی نہیں ہو جاتا یا کلندر نہیں ہو جاتا تو اقبال نے کہا بھئیو میں مجلس اقبال یکن ساغر کش آؤ اکبال کی طرف آؤ ایک دو پیانے ایک دو جاؤ اس کے بھی سنو اور پڑھو اور سمجھو اگرچہ سر نہیں تراشد کلندری دار اگرچہ اس نے سر نہیں اڑا ہوا پھر بھی کلندری جان دار اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی تصوف کی کوئی علامت نہیں ہوتی مگر قرآن میں اس کے حصول بڑے واضح ہیں حصول یہ ہے جیسے میں نے کہا کتاب پڑ نماز پر وراز ذکر اللہ اکبر مگر اگر اللہ کو یاد کرے گا تو یہ بڑی بات ہے اللہ نے فرمایا برابر کا بدلہ لے دو تو ٹھیک ہے اگر معاف کر دو تو بڑی بات تو سابقون یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی کمل بچونوں سے آشنا نہیں ہوتی خدا کی یاد کی محمد میں یہ وہ لوگ ہیں جو شمور روس اللہ سے ملاقات کے متمنی ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حل خدا کو یاد دی صاحب بڑی سی تسمیل جا رہے تھے ہزار دانوں تو کسی دکاندار میں تنظر پوچھا کہ بیا ادنی ساری اللہ کی یاد کر جو حضار ہے خدا بھی یاد کرتا ہے تو اس نے کہا میں قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ مجھے یاد کر ہوتا ہے تو نے کوئی ثبوت کہا اللہ وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کروگے تو میں تمہیں یاد کروں اور مجھے یاد کرتے رہو کفر نہ کرو انکار نہ کرو جس کے پاس عقل ہے مجھے ڈھونے جس کو فراست دی اللہ نے اسے جانے جس کو خدا نے علم و فہم مرتبہ دیا اس کا حق کہ وہ اللہ کو پہچانے اور جس کو اتنا نہیں دیا پھر وہ خدا کے دوستوں کو پہچانے پھر اس رسے کو پہچانے ان اشارات اور قرائے ان کو پہچانے جو سے اللہ کی قریب تر ایک بات بلکل یقین ہے بلکل کہ خدا بندے کو اپنے قریب رکھنے کیلئے کوئی بیرین اس نے لگائے گئے کسی قسم کی بندی نہیں لگائی گئے یہ پالائے ضرورت انسان ہے اللہ کے بارے میں آپ اتنا ضرور یاد رکھ لیجئے کہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا جس چیز کو وہ چاہتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا جب وہ چاہتا ہے کہ آپ کو یاد کرے تو اس کے خلاف نہیں کرے گا اس لئے وہ چاہتا ہے کہ انسان اسے یاد کرے اور میں اسے یاد کروں اتنی محمد ہے اور اتنا توقنت ہے پروردگار کے اس واجے میں کہ آپ میرے نزدیک وہ شخص پوف کا اعتقام کرے گا جو یہ کہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا مگر اللہ مجھ نہیں یاد کرتا یہ سمجھتا نہیں یہ ضرور ہے کہ کچھ مشکلات آئیں شیخ عبدالقادر جنانی کا قول مبارک ہے کہ تم جانتے ہو اللہ بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے تو انہوں نے ملکہ سبا کی ایک آیت سنائی کہ جب وہ خط آیا انہو من کہا دیکھو کیا عجیب و غریب طریقے سے خط پہنچا ہے اور کسی بڑے بادشاہ کا خط ہے تو انہوں نے کہا ملکہ ہم تو نہیں ڈرتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو تیرے لئے پہلے بھی بڑی جنگیں لڑی ہیں تو حکم کا رامی سے بھی لڑ جائیں تو اس نے کہا نہیں جس طریقے سے یہ خط آیا ہے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتی تو اس کو پہلے تو گجار کر اور اعلان کر دیتے اور اس بستی کی عمرہ اور روشہ کو زنیل اور رسوہ کر دیتے جب وہ سب کے سر نیچے کر لیتے ہیں تو پھر اس شہر کو اثر نو آباد کر تو شیخ عبدال عقاد عزی لانی نے فرمایا اللہ جس دل میں داخل ہوتا اس دل کے روش اور امراض کو زلیر کر دیتا ہے اس کی خائشات کو مٹا دیتا ہے اس کے رتبیں ختم ہو جاتے اس کی جہالت عموم میں چلی جاتی ہے پھر جب دل اس قسمت مطابق ہو جاتا ہے پھر آپ خدا اس تخت پر بیٹھ جاتا اس لیے تصوف کوئی ایسا عجیب و غریب لفظ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سار اس پر اعتراض ہوئے دراصل عمومی سا ایک لفظ اور سوفیہ آبیں اس لیے کوئی فرقہ نہیں ہوتا اور مذہب نے فرقے جب پیدا ہوتے یہ اس وقت سوچ جب رک جائے تو بدخانے پیدا ہو جائے جب سکول آجائیں ڈیواریں کھڑی ہو جائیں اور جب لوگ اپنی چھٹ چھٹے استادوں کے قائل ہو جائیں جب باہر سی عقل کے لئے سکول اہم ہو جائتے ہیں اور وہاں کہیں نہ کہیں اپنے مقاسد کی خاتم وہ ایک دوسرے سے پل پڑتے ہیں جب عقل چلتی رہے خدا کے حضور ٹک جائے تو وہاں کوئی سکول قائم نہیں رہ سکتا وہاں صرف خدا اور اس کے رسول ہی کام رہ سکتے شکریہ شکریہ میرا کہنا کہ خواتین کے اسے سے سوال آیا ہے سر خواتین کے اسے سوال ہے تقدیر کے مطلق کیا حکم ہے اگر کوئی گناہ کرے تو گویا یہ دیکھ دیا گیا ہے یا نہیں خواتین کاس کے میں آپ کو ممہ ہے جو بھی ہیں آپ آپ کو بلاتا گجر خان نے انیس فروری کو ایک ایسا اجلاس ہوتا جہاں ساری دنیا سے عالی ترین اقلیں آتی ہیں اور بڑے معزز مدبر استاد آتے ہیں اور اس مرتبہ اس کا عنوان ہے خدا انسان اور کائنات اللہ کے نکتہ نظر سے آپ کا جو مسئلہ ہے تقدیر کا یہ وہاں بخوبی ڈسکس ہونا ہے ان فیکٹ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ سے گھنٹے کا میں نے اگر زمان و و قام پر لیکسر دیا ہوا ہے اور جبر و قدر پر لیکسر بھی دیا ہوا ہے مگر لانگ پاسٹ اور کسی نے کسی کتاب میں ضرور محفوظ ہوگا مگر اتنا ضرور کہلوں کہ میں جبر و قدر کے معاملے میں جیسے جملہ عمومی خیالات کا اظہار کرتے ہیں ویسے میرا نکتہ نظر نہیں ہے انسان کی آزادی اس چیز میں ہے جو اس کو خدا نے عطا مگر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آج آئے گی کہ جب ہم کسی بچے کو کسی دور کے سکول بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ پہلے اس کا گھر کا تیون کریں اس کی روٹی پانی کیسے چلے گی اس کے کام وہ رہے گا تو یہ ساری فکریں کرنے کے بعد ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں بھیجیں جب اللہ نے اتنے امپورٹن شخص کو زمین پہ بھیجنا تھا تو اس سے پہلے کچھ بندوبست کر دیں تھے اس کا پانی دینا تھا اس کے روتی دیں نہیں تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ دو دن لگائے میں نے زمین بنانے میں اور دو چار دن میں اس نے اقوات و اسباب زمین متعین کیے کہ میرے اس مہمان کو انسان کو زمین پر جو کچھ بھی ضرورت پڑے گا وہ اس نے انسان کی پیدائیس پہلے رکھ لیا تا کہ جب وہ اترے جب اترہ تو اس کے پاس آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ نہیں تھے جب اترہ تو مارڈل ریل کارز بھی نہیں تھی ہوای جہاز بھی نہیں تھے گھوڑا بھی نہیں تھا کاری بھی نہیں تھی جب وہ زمین پہ اترہ تو اس کو کھیتی باری کا طریقہ بھی نہیں آیا تھا تو اب سوائی کھاتا تو انسان کی اس نے اسے سمندروں پانی کے گرد اتارا اسے بتایا کہ تیرا رسک میں نے پانی میں مشلی کی صورت میں رکھا ہے اسے بتایا کہ یہ جو زیتون ہے اس میں تیرے جسم کی توانائی اور رونت رکھی ہے اس کو بتایا کہ میں نے تیرے پیٹ کو تیرے میڈے کو کسٹمائز کرنے کے لیے انجیر میں تیری خوراک رکھی ہے تو یہ خاطر حضرات جب انسان آگے بڑا یہ تو دیکھو ایک بڑی عجیب سی بار آپ کو بتاؤ ہمارے افعال اعمال یہ ضرور لکھے ہوئے مگر ان افعال اعمال میں ہر وقت ایک چوئیس رول کرتا یہ گیا ہے کہ آپ جتنا مضبوط بھی ارادہ کر لیتے ہو ہر قدم سے پہلے اٹھنے سے پہلے چلنے سے پہلے چھ سیکن پہلے آپ کے نچلے دماغ سے ایک ڈیسیشن اٹھتا ہے جو آپ کی ساری کائنا تہو بالا کر دیتا اور ہو سکتا ہے آپ شراب کھانے کو جا لے اور چھ سیکن پہلے آپ مسجد میں پہنڈ ہو سکتا آپ ریلوے سٹیشن جانا چھ سیکن پہلے وہ ڈیسیشن پیدا ہوتا جو آؤٹ رول کر دیتا ہر چیز کو اور آپ کہیں کہ جان کر دی یہ جو چھ سیکن پہلے کا ڈیسیشن یہ چوائس کا دیسیشن یہ وہ دیسیشن نہیں ہے جو عمومی زندگی میں آپ تا کر کے بیٹھے ہوتی ہے یہ خدا کا وہ کنٹرول ہے جس کو ہم ریموٹ کنٹرول ہر چیز اور ہر چیز ہر شعب ہے زمین پر ایسا کوئی زی حیات نہیں جسے امن مات سے نہیں تھاما ہوا بیشت خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا جو ریموٹ کر ہر سی حیات جو اس کے اقدامات کو غور کرتا ہے مگر یہاں جو سوال آپ کا دوسرا جز ہے کہ کیا وہ برائی کا حکم نہیں دے سکتا اگلا جز دیکھئے اسی آیت کا اِنَّا رَبِّ عَلَى سِرَاطِ مستقیم کہ تیرا رب ہمیشہ سیدھے رستے میں جب اس نے کہہ دیا تو آپ کو کسی غلط رستے کی تلقیم نہیں کرے گا نہ غلط رستے کیلئے مجبور کرے گا یہاں آکے وہ کنٹرول اور وہ چوائش لگتا ہے جو انسانی اکل کو اس نے دیا ہے کہ اِنَّا حَدَ اِنَّا سَمِيلَ میں نے دونوں رستے کھول دی ہیں خیر و شر کے رستے کھول دی فیصلہ تم نے کرنا فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ میں نے یہ برائی کرنی ہے کہ نہیں کر فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلنا یا خدا کے سلام چلنا اِنَّا ادھر سے صاحب و ایک سخص نے کہا یہاں وہ ہوت ڈاگ بڑے ملتے ہیں اور اس میں اس نفیس جانور کبھی شامل ہوتا بڑا جس کو مسلمان پتہ نہیں کیونے اتنا برا سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ادھر وہ جانور ملتا تو میں کھا لیا کروں تو میں نے کہا گھا کر تو ہر چیز میں بلا خر انصیت اور فیصلہ اس چیز میں آئے گا کہ آپ کو کس چیز سے محبت ہے اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہو گے تو اپنے افعال سے نہیں بچو گے اس نیت اور اس خیال سے بچو گے جو آپ کے دل میں ہے that you love god you need to محمد چلی جائے جو آپ کو گناہ پر افسائے گی پھر کسی کی تلقی کام نہیں آئے گی جب آپ یہ محمد وں دائرہ محمد سے نکل گئے ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے رکھ آیا اے انسان تو ضرور غلطی کرے گا چھوٹی چھوٹی اس لئے کہ تجھے میں نے کمزور بنایا ہے مگر تو بڑے گناہ اگر پرہنس کرے نا اللہ ماما چھوٹے چھوٹے میں تو ہر صورت کہہ لے گا پھر بھی میں تجھے بخشنے مائے 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 خدا نے ایک پرسنٹیج ضرور رکھی ہوئی ہے تمہارے خامیوں اور خطاہوں کی مگر بڑے گناہوں سے پرہیز کے بعد وہ کہتا ہے بڑے گناہوں سے یہاں میں نے کچھ حدود رکھی ہیں وہ کہتا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے خطا کر غلطی کر مگر حدود سے آجے نہ جا اگر تم حدوں سے بڑے تو ظالموں میں شامل ہو جائے گے میں نے کہتا کہ اس کی بخشش نہیں ہے ظالموں کے بھی بخشش ہے مگر پھر وہ اگلی بات ہے جیسے اگر نارمل انسانوں کی بات ہو وہ حدود سے ادھر ادھر بچ کے اگر نکل آئے تو اللہ ان کا حساب تک نہیں رکھتا اور اگر آپ نے ظالموں میں شامل ہو گئے تو پھر آپ کو ضرور اس پہ عمبر کا قول یاد ہونا چاہئے وَالعِزَّحَمَ مَغَاجِبًا فَزَنَّ عَلَى نَقْتْرَ بڑے سے بڑا بھی تو مکرو فریب سے کام نہیں لینا سائے پلٹ نہ سائے چوان برگ کے در سہرائے ہر شام کو شاید پر بفکر آشیانہ اکبال نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی نسان یہ ہے کہ جوانی میں تن تن میں جوش و خروس میں یہ اسلام سے بھاگ دے بھاگتے دور جاتے وصل کرتے اعتراض کرتے مگر جب شام ڈھلتی ہے رات کے سائے لمبے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس طرح خدا کو پلڑتے ہیں جیسے چوان برگ کے در سہرائے ہر شام اس پرندے کی طرح جو سہرائے میں ہر شام کو شاید پر بفکر آسیانہ جو اپنے آسیانے کے لئے پر کھو رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں تعفیق لے کہ باوجود ہل خطا کے ہم اپنے آسیانے کو پلٹیں خدا ورسول کو پلٹیں ہم آزال اچھے بلاج علم و عقل سے اپنے تحصیل علم سے اس حقیقت قبرہ کے کھائے رہیں کا اظہار بھی کریں اور اس کے قابل بھی رہیں اور اس کے بعد خدا کہ اس وعدے کو ہم تک پہنچنے سے کوئی بھی نہیں رہو سکتا کہ اللہ نے کہ ولا تحرنو سستی نہ کرنا میرے بارے میں ولا تحضنو دنیا کی بلا و مسائد پر غم نہ کرنا سستی نہ کرنا میری یاد اور غم نہ کرنا اگر تھوڑی بہت آج میرا وعدہ ہے تم سے وَأَنتمَ الْعَالَوْنَ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں غالب لکھوں گا اگر تم ایمان دارے اگر ہم غالب نہیں اگر ہم غالب نہیں ہر مسلمان کو چاہیے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کہاں میں میرا ایمان نہیں اگر ایمان ہے تو خدا نہیں بدت کہ رہا وہ کہ رہا سستی نہ کرنا میرے بارے میں غم نہ کرنا مجھے پتہ تمہیں اداسیاں آ لے گی تم بڑے پریشان ہوگے مگر یقین جانو کہ وہ جو غم نہیں کرے گے وہ سستی نہیں کرے گے تو میرے بارے میں میرا وعدہ اللہ ہم تم مومنی کہ تم ہی غالب ہو اگر کہ حیمان ہو روما علیہ اللہ خلاق شکریہ سر جنر پروفیسر صاحب کے اس خطاب کے بعد جو چیز سامن نے آرہ ہے کہ تمام حباب بہت محضوظ ہوئے ہیں خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ ایک سوال کی نمائن دی ہوئے ہی ہے تو اس کے بعد ہم اسے دو بہت سوال دینے کی پوزیشن لینے بہت سیاب کھڑے ہوئے تھے تو اس لیے بڑا مشکل بیت ہے کہ کیسے دست لیا جا سکھے دیں تو ہمارے پاس آلتہ قائم بھی اخت ترام کے قریب ہے اس لیے دو سوال باقی سوال کرنا چاہے تو سوال اس ہمارے خزارش ہے چونکہ وہ سب سے آکر میں سوال کرنا چاہے تو میرا خیال پیچھے سے لوگ کوئی ہیں آپ ایو جائے اور اخت سوال 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 سر پیالی کول میں مجھے کہ کوئی بھی دنیا چھتے ہوتا ہوتا ہے اسلام کے بارے بارے دنیا دل میں ایک ایمان مضبوب ہے اور اللہ کی بارے میں تاریخ ہوتی ہے کسی بیو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی خاص درکے کی طرف بارے بلکہ آپ نے اگر کبھی آپ کو حسرت سوال رہ جائے تو آپ اٹھارہ فروری کو ضرور آئیے وہاں سارا دن سوال اور جواب کا ہوتا ہے گزر خان میں ایک انٹرناشنٹ میں سیشن ہوتا ہے اور میں عقاب کرنے میں 3AAAA 005i سے تھے ہوت چیدہ سوال کے ضغ проект مومای مسکل کرے گیو بایئے تھوٹ سے لاتے ہیں اور دیکھیں میں آپ کو سی جی سی بار بتاؤں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مذہب پرانا ہے یا مذہب جدید نہیں ہے اللہ اسلام میں اللہ تعالی نے اتنا علم اور اتنی زیادہ یعنی قدر معلومات رکھی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ایک مکمل انسانی علم کا حیاتہ برسل صاحب آپ سے اسی سوال کے سرسم میں میں نے نیا سوال نہیں ہے سوال ہوئی جو ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے تقدیر کی معاملے میں تو بڑی خوشی ہے آپ سے دو دو سوال کر کے کیونکہ یہ دفتہ آپ شاید گول سکتے ہیں تفسیر نے قبیر میں اپنی دین رازی صاحب نے تجھے جو تقدیر ثابت کی ہے ہر عمل کو تو ایک ایسے توٹل ڈینائل در دیا جاتا ہے ایک سکول اپر پار کے طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جو عمل میرے تیس سال بات کرنا ہے میرے رب تو پتا ہے میں کیسے اس کے ادروائز گیاں بڑی سادہ سی بات ہے کہ وہ اگر میں ادروائز کے علاقے تو اللہ کو بڑی سادہ سی بات ہے میں آپ کی بات سمع ریا یہ میں نے ارض کیا ادھر کاس کے ادھر آتے کہ یہ سوال کچھ تفصیل تعلق ہوتے ہیں اور پرہبس شاید یہ حال بھی انڈیٹڈ ہو اور آپ کو بس اتنا اتان بھی نہ ہو بچ ایک بری سمبل تھے جو میں آپ کو تقدیر کے بارے میں کہ تقدیر کا وہ مطلب نہیں ہے جو عموماً فلسفہ اور سائنس میں لیا جاتا ہے اگر آپ سر پوچھو تو صرف ایک فلوسفر نے تقدیر کا مطلب بڑا سمپل لیا گا ہے کہ زمان کی ایک لمحہ کو مکان کی ایک جہت میں سمیتنا تقدیر ہے پھر وہی مسئیمت یہ ہے کہ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کے لیے کافی حسن جائے گی مگر ہمارے نزدیک جو بحث چلتی ہے یہ نائیب اور بچگانہ سے ہم جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کا اختیار کتنا ہے اور خدا کے خلاف چلنے کا امکان کتنا ہے یا پہلے سے کوچھ چیز ڈیٹرمنٹ ہے تو اس کو شاک کرنا اور انسان ارنج کرنا ہم میں اس کر کے نہیں ہے میرا اس میں کنسر سے بھی اوپر ہے جب خدا کے علاوہ وجود جیسے ہی وہ ہم کر لیا جائے میں اختیار ہی دور پہلے ہیں وہ اصل شرکت ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی حکم نہیں کائنات میں ہو سکتا میں وہ ہی کروں جی جی بالکل بالکل ایک سیٹ فردی پرمیشن گرانٹڈ بائی گاڈ کہ چونکہ شاید آپ نے کبھی میرا جملہ پڑھا ہو کہ مقدر انسان کا پروٹکول ہے مقدر انسان کا پروٹکول ہے یعنی اب سوال یہ ہے کہ اتنی ساری ارینجمنٹس میں خدا نے